نبی پاک کی نماز کا طریقہ کیا تھا اور شیعہ کی نماز کا طریقہ کیا ہے انجینئر محمد علی مرزا نے اہل سنت کی کتابوں میں سے ثابت کر کے بتا دی ہے جب میں نے نماز پیمبر کھولی تو میں تو ایکسپیٹ کر رہا تھا اس میں اصول القافی کے حوالے ہوں گے یہ نحضر بلاغا کے ہوں گے وہ جب میں نے کتاب کھولی نماز پیمبر امین الحسینی اہل تشیعہ کے اس وقت میں نے زبیر لی زئی کے جو مقام حاصل ہے اس لیول کا علمی مقام ان کو اس حوالے سے بکس کے حوالے سے حاصل ہے کافی کتاب انہوں نے لکھی ہے تو وہ پوری کی پوری کتاب میں ریفرنسز بخاری شریف مسلم شریف ابودعو شریف ترمزی شریف ابن ماجہ شریف کتاب کس کی اہل تشیعہ کی میں بڑا حیران ہوا ان کی کتاب میں نے جب پڑھی دا تو اس میں انہوں نے ایک ٹرث ریویل کیا وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب بھی نماز کا ارادہ کرتے الفاظ میں ذرا غور کروا ہے تو آپ علیہ السلام کی بلا رکھ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شروع کرتے پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کا ارادہ کرتے پھر دونوں ہاتھوں کو کندوں تک اٹھاتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی پھر جب رکوع سے سار اٹھاتے پھر سمی اللہ علیہ وسلم حمیدہ کہتے اور دونوں ہاتھوں کو کندوں تک اٹھاتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی پھر سجدے کے لیے جھکتے اچھا وہ پھر ہاتھ جگہ ہاتھوں کی پوزیشیں بتاتے ہیں کہ رکوع میں ہاتھ گھٹنوں پر رکھتے اور بالکل یہ سیدھے کر دیتے سجدوں میں دونوں کانوں کی سیدھ میں دونوں ہاتھ رکھ کے سجدہ کرتے پھر دو سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے تو ہاتھ زانوں کے اوپر رکھتے اور اس طرح وہ کرتے کرتے وہ اینڈ پہ پھر جا کے چوتھی رکعت میں کہتے ہیں تورک بیٹھتے یعنی دائیں پاؤں کھڑا کر کے باؤں گزار کے لیفٹ سرین پہ بیٹھتے اور انگلی کا یوں ہلکہ بنا کے اشارہ کرتے یہ بھی سب کچھ انہیں روایت کی ہے تو سارے پیر صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم نبی علیہ السلام اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے یہ روایت لکھی امین علیہ السینی صاحب نے انہوں نے کہا کہ سر اس روایت سے اہل تشریعوں کی نماز ثابت ہوتی ہے کیونکہ اس میں ہاتھ باندنے کا ذکر کوئی نہیں ہے عبداللہ ابن زبیر کا عمل تو تھا یہ گیارہ صاحبہ سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ نبی علیہ السلام بھی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے اور یہ بہت زبردست دلیل ہے اور یہ ایسی دلیل ہے کہ جس کیا کہ کہ جب میں نے پہلی بار یعنی وہ پڑھا تو میں پھر اس کے اوپر قائل ہوگا میں نے کہا یہ بہت زبردست دلیل ہے